نمبر وان اس وقت امار پر پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودری صاحب مجھے عمران خان صاحب پرائیم میسٹر نظر آ نظر آسکھ علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں کنان چودری صاحب لمحہ پرجوش کے بینر قرار باتے ہیں نائن زیرو پر چھاپا مارا گیا کنان چودری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی اسلام علیکم میں ہوں کنان چودری آسٹرو نمرولوجسٹ آسٹرولوجی اور نمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ آپ پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں میری پریڈکشنز دیکھتے رہتے ہیں ورڈ وائٹ پریڈکشنز میری آپ فالو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ویکلی ہوروسکوپ اور آسٹرولوجی اور نمرولوجی کیسے کام کرتی ہے اس پہ بھی آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ریسینٹلی میں نے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز اپلوڈ کی تھی اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی میں نے پریڈکشنز دی تھی اور لوجیکل پریڈکشنز دے کے آپ کو بتایا تھا اور الحمدللہ وہ پیشکویاں صحیح ثابت ہو رہی ہے آج پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن وہی بنی ہوئی ہے جو میں نے ان ویڈیوز میں پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور کچھ میں نے پرانی پریڈکشنز کا حوالہ دے کے آپ کو چیزوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی جس کو میں لوجیکل پریڈکشنز بولتا ہوں عمران خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اس کو لے کے ایک اور یونیک لوجیکل پریڈکشنز کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کیا پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے یہ ایک سوال بہت زیادہ لوگوں کی زبان پہ آ رہا ہے اور مجھ سے بہت زیادہ لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کیا پاکستان میں واقعی تبدیلی آنے جا رہی ہیں کیا عمران خان صاحب الیکشن کروا پائیں گے الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا واقعی انقلاب کی طرف سیچویشن جائے گی کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں میں آپ کو سٹرالوجی اور نیمرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہونے والا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے فلان پلینٹ آ گیا ہے میں آپ کو انشاءاللہ لوجیکل پریڈکشنز دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا تھوڑا سا تو نہیں کافی پیچھے لے کے جانا چاہوں گا 31 دسمبر 2013 کو میں نے وسیم بادامی صاحب کے ساتھ ایک شو کیا تھا جس میں میں نے کچھ پریڈکشنز دی تھی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان پریڈکشنز کی ویڈیو کو غور سے سنیے گا کیونکہ ان کا تعلق اس پریڈکشن کے ساتھ ہے اور آپ کو اس پریڈکشن کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی جو لوجیک ہے اس پریڈکشن کے پیچھے وہ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گی تو سب سے پہلے دیکھیں کہ 31 دسمبر 2013 کو میں نے 2014 کے بارے میں کیا پیش گوئی کی تھی نواز شریف صاحب جب ہم اگلے سال بھی اس طرح بیٹھ ہوں گے جی بلکل نواز شریف صاحب وزیراعظم ہوں گے بتا یہ ہے کہ 2014 میں احتجاج بہت زیادہ ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو بھڑکایا جائے گا لوگ سڑکوں پر نکلیں گے یہ کنٹرول کرنا ان کے لئے مشکل ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کلیرلی یہ پیش گوئی کی تھی کہ 2014 میں احتجاج بہت زیادہ ہوں گے جو کہ اس وقت کے پرائیم نسٹر نواز شریف صاحب کے لئے کنٹرول کرنا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ پیڈکشن میں نے کیوں دی تھی کیونکہ 2014 کو جب ہم جمع کرتے ہیں دو جمع زیرو جمع ون جمع فور تو اس کو ایکول کریں تو عدد سات بن رہا تھا پاکستان کی ڈیٹ آب برت کو جب میں جمع کرتا ہوں چودہ جمع آٹھ جمع نائنٹین فورٹی سیون تو اس کا عدد بھی سات بنتا ہے یعنی سات کا عدد پاکستان کا لکی عدد ہے اور پاکستان میں چینجز کا عدد ہے اب لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بڑی لوجک کے ساتھ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لئے سات کا عدد بہت زیادہ لکی عدد ہے اور میں نے آپ کو ہنٹ بھی دیا تھا کہ دو ہزار تئیس کو اگر ہم جمع کریں تو اس کا عدد سات بنتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے احتجاج کے علاوہ عمران خان صاحب کے بارے میں دو ہزار تیرہ میں کیا پیش گوئی کی تھی سوال بڑا سپیسیفک ہے بحیثیت سیاسی لیڈر عمران خان کا سیاسی قد سال دو ہزار چودہ میں بڑھے گا یا کم ہوگا جی بلکل عمران خان صاحب کا قد بڑھے گا اور یہ زیادہ تر ان کو فیم ملے گا اپرل کے بعد آپ کو پی ٹی آئی فائٹ بیک کرتی ہوئی اور فیم میں نظر آئے گی تو آپ نے سنا کہ میں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو فیم ملے گا دو ہزار چودہ میں اور ان کا فیم نیکسٹ لیول پہ جاتا ہوا نظر آئے گا اب آپ نے ساتھ کے عدد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور ویڈیو دیکھنی ہے جس میں میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ تاہر القادری صاحب حکومت کے لیے سب سے بڑی پرابلم کریئٹ کریں گے یہ ویڈیو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیں کنان صاحب چونکہ بڑے بے قرار تھے کچھ تاہر القادری صاحب پر فرمانے کے لیے جی بالکل تاہر القادری صاحب اپنے ایک اچھے سال میں انٹر ہو رہے ہیں اور اس سال میں ان کو سن گورن کرے گا جس کو ہم لوگ سورج کہتے ہیں اور یہ لیڈرشپ کو ظاہر کرتا ہے تو تاہر القادری صاحب ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے اور بقاعدہ سیاست میں انٹر ہو جائیں گے اچھا اب وہ بقاعدہ سیاست کا آغاز کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں تاہر القادری صاحب اور ایک حد تک یہ اپنے انقلاب میں کامیاب بھی ہوں گے کیونکہ یہ سال ان کے لیے بہت ہی ایونٹ فور رہے گا اسپیشلی جو ہے انیس جنوری کے بعد جب یہ اپنے نیکسٹ سال میں داخل ہوں گے جو کہ ان کے لیے بہت ہی فیوریبر رہے گا تو یہ ایک اچھے لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے اور ایک لیڈر کے طور پر انہیں میں دیکھ رہا ہوں دوہزار چودہ میں یہ حکومت کے لیے سب سے بڑی پرابلم کھڑی کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کلیرلی پیش گوئی کی تھی کہ تاہر القادری صاحب بقاعدہ سیاست میں آنے کا آغاز کر دیں گے اپنی پارٹی کی سربراہی جو ہے اقتدار کے طور پر لیں گے اور بقاعدہ سیاست میں انٹری کریں گے آج میں افیشلی بقاعدہ اعلان کر رہا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوا پاکستان عوامی تحریک آج سے انتخابی جبات بنا دی گئی ہے الیکشن لڑیں گے اس پروسس میں آ کر اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور پارلیمنٹ کا تقدس جو برباد کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان عوامی تحریک اس کے تقدس کو بحال کریں گے اور حکومت کے لیے سب سے بڑی پرابلم کریئٹ کریں گے اس بات پہ مجھے بہت زیادہ کریٹی سائز کیا گیا تھا وسیم بدامی صاحب کی طرف سے سلیم بخاری صاحب بڑے سینئر اینالسٹ ہے انہوں نے مجھے یہ بات اسی شوہ میں کہی تھی کہ تاہر القادری صاحب کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے لیکن میری پیشگوئی یہ بن رہی تھی اب تین پرڈکشنز میں نے دوہزار تیرہ میں دوہزار چودہ کے بارے میں کی تھی پہلی یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ایکسٹر لیول کا فیم ملے گا دوہزار چودہ میں جو ہم نے دیکھا کہ ملا آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں خان صاحب نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے کے پی ٹی آئی کو نیکسٹ لیول پہ پہنچا دیا تھا that's called fame of next level جو میں نے پیشگوئی کی تھی میں نے یہ پیڈکٹ کیا تھا کہ دوہزار چودہ احتجاج کا سال ہوگا تو دوہزار چودہ میں تاہر القادری صاحب کا احتجاج ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیکھا اس سے پہلے پاکستان میں اتنا بڑا اور اتنا لمبا پروٹیسٹ کبھی دیکھنے میں نہیں ملا تیسری پیشگوئی میں نے یہ کی تھی کہ تاہر القادری صاحب حکومت کے لیے سب سے بڑی پرابلم کریئٹ کر دیں گے اور ہم نے دیکھا کہ دوہزار چودہ میں تاہر القادری نے حکومت کے لیے اتنی بڑی پرابلم کریئٹ کر دی تھی کہ مذاکرات کرنا بھی حکومت کے لیے بہت بڑی پرابلم کا باعث بن گیا تھا اور جس طرح دوہزار چودہ کا پورا سال اتجاج میں گزرا جس طرح دھرنے ہوئے جس طرح ایجیٹیشنز ہوئے جس طرح سارے معاملات ہوئے آپ لوگ اس کے وٹنس ہیں یہ ویڈیوز آپ کو دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دوہزار چودہ کو جب میں جمع کرتا کیا تھا میں نے تو دوہزار چودہ کو جمع کرنے سے سات کا عدد آ رہا تھا اور تاہر القادری کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ایک حد تک وہ کامیاب ہوں گے اپنے انقلاب سے ریلیٹڈ چیزوں میں یا معاملات میں اور ہم نے دیکھا کہ وہ کتنی بڑی پرابلم انہوں نے کریئٹ کر دی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے لیے پھر سانیہ مارڈل ٹاؤن بھی ہوا ساری چیزیں ابھی تک وہ کیس سانیہ مارڈل ٹاؤن کا جو ہے وہ شریف برادران کے سر پہ کہیں نہ کہیں موجود ہے کہیں نہ کہیں وہ تلوار بھی لٹک رہی ہے دوہزار چودہ کا عدد سات بن رہا تھا جو پاکستان کا لکی عدد ہے اور پاکستان میں تبدیلی کا سال ہے لیکن تاہر القادری اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے اس انقلاب میں کیونکہ تاہر القادری کو سات کا عدد نہ تو رول کر رہا تھا نہ ان کا لکی عدد تھا عمران خان صاحب کے بارے میں میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتا چکا ہوں کہ سات کا عدد خان صاحب کے لیے لکی ہے اور جب خان صاحب دوہزار اٹھارہ میں پرائم نسٹر پرنے سے پہلے الیکشن لڑ رہے تھے جب بہت سارے اسٹرولوجرز اور تزیہ نگار کہہ رہے تھے خان صاحب نہیں بن بائیں گے تب میں نے سات کے عدد کی لوجک دے کے یہ بتایا تھا کہ وہ کیسے پرائم نسٹر بنے گے پاکستان کے کیونکہ ان کو سات کا عدد فیور کر رہا تھا اور پچیس جولائی کو الیکشن تھا پچیس کو میں اگر جمع کرتا تھا تو دو اور پانچ کو جمع کرنے سے عدد سات بن رہا تھا یہ ویڈیو ایک نظر ضرور دیکھ لیں یہ اس لئے دوبارہ شیئر کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آج یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی ہے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو سمجھ لگ سکے سر پچیس کو الیکشن ہے پچیس کو جمع کرے تو دو اور پانچ عدد سات بنتا ہے سات کا عدد خان صاحب کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے ایک ایگزیمپل دے دیتا ہوں پچیس مارچ کو آپ نے ورڈ کپ جیتا سات پچیس اپرل کو آپ نے تحریک انصاف کی بنیاد ٹھیک ہے سر دو ہزار چودہ وہ سال تھا میں نے دو ہزار تیرہ میں بتایا تھا کہ چودہ کا عدد سات بنتا ہے تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئے گی کیونکہ سات خان صاحب کو فیور کر رہا ہے اب پہلے جب پینامہ کا فیصل آیا تو ساتوہ مہینہ تھا جلائی کا اس کے لیے لکھی اب بھی ساتوہ مہینہ جب آیا تو نواز شریف صاحب کو سزا ہوگی سر سنیں کل ساتھ ہے انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے کل کی ڈیٹ کو لے کے لیکن نہیں سر کلیر میجورٹی نہیں ہوگی اس دفعہ کوالیشن کے ساتھ بنے گی لیکن انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی سیٹس میں تو پرائم منسٹر انہی کا ہوگا انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بات کی مجھے لگتا ہے ان کا چیف منسٹر بننا بھی مشکل ہے جو ٹائم پیریڈ ان کا چل رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا مجھے عمران خان صاحب متوقع پرائم منسٹر نظر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کلیرلی بتایا تھا کہ ساتھ کے لکی عدد کی وجہ سے خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے اب یہ ساتھ کے عدد کی لوجیک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پاکستان کی ڈیٹ آب برت کو اگر میں جمع کر کے ٹوٹل کرتا ہوں تو عدد ساتھ بنتا ہے اگر عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھتا ہوں تو آرڈی آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں پروو کر چکا ہوں اسٹرالوجی اور نیویرالوجی کیلکولیشن کے ساتھ کہ خان صاحب کے لیے ساتھ کا عدد لکی ہے کیونکہ ساتھ کے لکی عدد کو لے کے خان صاحب نے پرائم منسٹر شپ حاصل کی اور ساتھ کا لکی عدد خان صاحب کو ورڈ کپ جیتنے میں بھی فیور دے رہا تھا ابھی آپ نے دیکھا ساتھوہ مہینہ جلائی کا تھا جب عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار ملا پنجاب میں دو ہزار تیس کو اگر میں جمع کرتا ہوں دو جمع زیرو جمع دو جمع تین تو عدد سات بن رہا ہے سات کا عدد پی ٹی آئی کے لیے بھی فیور ایبل ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی اگر آپ دیکھیں تو بنیاد ہی خان صاحب نے پچیس اپرل کو رکھی تھی پچیس کو اگر ہم جمع کریں دو جمع پانچ is equal to سات کا عدد بنتا ہے یعنی پچیس کا عدد خان صاحب کے لیے لکی ہے پی ٹی آئی کے لیے لکی ہے پاکستان کے لیے لکی ہے اور پاکستان کی تبدیلی کا سال ہے دیکھیں پاکستان کی date of birth کو جب میں جمع کرتا ہوں تو عدد سات آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تبدیلی کا نمبر پاکستان کی changes کا نمبر سات بن رہا ہے قائد عاظب محمد علی جناہ صاحب جنہوں نے پاکستان بنایا تو ان کی date of birth کو اگر ہم دیکھیں تو پچیس ستمبر اٹھارہ سے چھتر ہے پچیس کو اگر ہم جمع کریں تو دو اور پانچ عدد یہاں پر بھی سات بن رہا ہے علامہ اقبال صاحب کی date of birth کو اگر میں total کروں تو اس کا عدد بھی سات بن رہا ہے یعنی پاکستان کا خواب دیکھنے والے کو سات نمبر رول کر رہا تھا پاکستان بنانے والے قائد عظم صاحب کو سات نمبر رول کر رہا تھا اور ابھی پی ٹی آئی کو سات نمبر رول کر رہا ہے عمران خان صاحب کا سات نمبر لکی ہے پاکستان میں تبدیلی کے نمبر کو دیکھوں تو سات نمبر رول کر رہا ہے اور دو ہزار تئیس جو آگے آ رہا ہے اس کو سات نمبر رول کرے گا کیونکہ دو جمعہ زیرو جمعہ دو جمعہ تین کو جمعہ کرنے سے سات کا عدد بنے گا تو پاکستان میں میجر چینجز کا سال ہوگا دو ہزار تئیس کا سال پاکستان میں تبدیلی کا سال ہوگا عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے لڑے گی جیسے دوہزار چودہ میں لڑی تھی اور تب اس لیے چیزیں پروپر جو ہے وہ اینڈ تک نہیں پہنچ سکی تھی تبدیلی آنے کے حوالے سے کیونکہ تحر القادری صاحب کو سات کا عدد رول نہیں کر رہا تھا صرف خان صاحب کو کر رہا تھا اب بھی ایک پورا سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار تیس تک نائن ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہوگا جو نمرالوجی میں ایک نو ایئر کا سائیکل ہوتا ہے جس کے بعد کسی شخص جگہ یا چیز کی زندگی میں تبدیلی آتی جس کی بھی ڈیٹ آف برت میں نائن ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے زندگی ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے آپ اپنی بھی ڈیٹ آف برت کو دیکھیں گے تو نو سال بعد آپ کی زندگی میں میجر چینجی ضرور آئی ہوں گی اور آتی بھی رہیں گی تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ سات کا عدد پاکستان کا لکی عدد ہے عوام کو رول کرتا ہے جیسے دوہزار چودہ میں عوام میں غم و غصہ پایا گیا تھا اور بہت بڑے لیول پہ اتجاج ہوئے تھے اس طرح دوہزار تیس سے پہلے بھی عوام کا غم و غصہ ہائٹ کو چھو جائے گا اپنی ہائٹ پہ ہوگا کیونکہ نمرالوجی کے لیے اگر میں دیکھتا ہوں تو دوہزار تیس کا آگاز دوہزار بائیس کے دسویں مہینے سے یعنی اکتوبر دوہزار بائیس سے ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ دو مہینے پہلے افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں نیکسٹ یئر کے نمرالوجی کے مطابق تو عمران خان صاحب کے لیے سات کا عدد لکی ہے پی ٹی آئی کے لیے سات کا عدد لکی ہے پاکستان کے لیے چینجز کا سال ہوگا دوہزار تیس لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ پرابلمز اس لیے بھی رہیں گی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویڈیو میں میں نے پیش گوئی کی تھی کہ اگسٹ دوہزار بائیس سے لے کے اگسٹ دوہزار تیس تک پاکستان کا انلکی ٹائم چلے گا اور بہت پرابلمز پاکستان کو فیس کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی میں نے یہ پریڈکشن بھی دی تھی کہ یہ جو پی آف کریں گے بیڈ ٹائم میں پاکستانی اس کا ریزلٹ بھی نکلے گا دیکھیں دوہزار چودہ کو جمع کرنے سے جب عدد سات بن رہا تھا تو اس میں دو کا عدد تھا ایک کا عدد تھا چار کا عدد تھا ایک عدد تھا حرول قادری صاحب کا تھا چار کا ایک کانٹروورشل عدد ہے جس میں لیگل ایشیوز بھی بنے گورنمنٹ کے اوپر اور دو کا عدد مون کا ہے جو عوام کو رول کرتا ہے تو اس میں ایک دفعہ آرہا تھا دو کا عدد جو عوام کو رول کرتا ہے یہاں پر اگر دوہزار تیس کو دیکھیں تو دو کا عدد دو دفعہ آرہا ہے جو چار کا عدد بنتا ہے جو کہ خان صاحب کو اگین فیور کر رہا ہے اور پاکستانی عوام کو بھی فیور کر رہا ہے اور جب اس کو ٹوٹل کرتے ہیں تو سات کا عدد بنتا ہے اور اس میں تین کا عدد بھی آتا ہے دوہزار تیس میں تین کا عدد عدلیہ کو رول کرتا ہے پاکستان کی معیشیت کو رول کرتا ہے تو یہاں پہ دوہزار تیس میں نہ صرف law and order سے related situations بہتر ہوں گی بلکہ عوام کے لیے دوبارہ سے کیا کہتے ہیں چینجز آئیں گی law and order میں جو عوام کی فیور کے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار تیس یہ والا جو سال ہے سٹرگل تو بہت کرنی پڑے گی پاکستان کو اگز دوہزار تیس تک لیکن انشاءاللہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنا حق بھی حاصل کر پائیں گے اس سال میں ہمیں پاکستان میں بہت بڑے لیول پہ law and order میں بھی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی پاکستان کی قسمت بدلنے کا سال انشاءاللہ دوہزار تیس کا سال ہوگا کیونکہ دو ہزار تیس کے اگست میں پاکستان سیونٹی 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 س پاکستان کا رولنگ نمبر ہے یعنی چودہ چودہ کا عدد بنے گا چودہ اگست کو پاکستان ازاد ہوا اور پانچ تاریخ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں ان کا عدد بھی پانچ بنتا ہے اس سے پہلے جو بڑے لیڈر پاکستان میں گزرے تھے ذلفکار علی بھٹو صاحب ان کی ڈیٹ او برت کا عدد بھی پانچ بن رہا تھا تو یہاں پر آپ دوبارہ سے غور کریں دو ہزار تیس کو جمع کرنے سے عدد سات بنے گا اگست دو ہزار تیس میں ہے اس کو جمع کرنے سے پانچ کا عدد بنے گا جو پاکستان کا رولنگ نمبر ہے پھر پاکستان کی ڈیٹ او برت کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو عدد سات بنتا ہے پاکستان کے رولنگ نمبر کو دیکھتے ہیں چودہ اگست کو یعنی چودہ کی ڈیٹ ہے عدد پانچ بن رہا ہے بانیے پاکستان کی ڈیٹ او برت کو اگر دیکھیں تو ان کی ڈیٹ او برت کا نمبر سات تھا اور ان کی ڈیٹ او برت کو اگر ٹوٹل کرے جائے تو اس کا عدد پانچ بن رہا تھا یعنی پاکستان میں پانچ اور سات کے عدد کی اہمیت کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بانی پاکستان جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو بھی سات اور پانچ کے نمبر ضرور کر رہے تھے اب پاکستان کو سات کا عدد رول کرے گا عمران خان صاحب کو سات اور پانچ کے نمبر ضرور کر رہے ہیں دو ہزار تئیس میں پاکستان سیونٹی سیون یہ رکھا ہوگا جس میں سات کا عدد دو دفعہ آئے گا اور اس کو جمع کرنے سے چودہ کا عدد بنتا ہے جو پاکستان کی بڑے کا نمبر ہے ناؤ اس کو میں کہتا ہوں کہ سٹالوجی بلکہ نمرالوجی سے لوجیکل پریڈکشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ پاکستان میں بہت بڑی چینجز آنے جا رہی ہیں دیکھیں پاکستان کا جب پاکستان نے سیونٹی سیونٹھ ایئر کا ہونا ہے دو ہزار تئیس میں تو اس کا آغاز تو پاکستان کے لیے ہو چکا ہے کیونکہ اگست دو ہزار بائیس کے بعد چودہ اگست دو ہزار بائیس کے بعد پاکستان اپنے سیونٹی سیونٹھ ایئر کی طرف بڑھ رہا ہے تو آغاز تو یہاں سے ہو چکا ہے تو پاکستان میں نا گزیر تبدیلی دیکھ رہا ہوں میں اور اللہ کرے کہ یہ تبدیلی امن و ایمان سے آئے بہت بڑا پرابلم نہ ہو اللہ نہ کرے پاکستان میں خونی انقلاب آئے لیکن انشاءاللہ پاکستان میں ریولوشن ضرور آئے گا تبدیلی ضرور آئے گی اور وہ تبدیلی جو پاکستان کی عوام عوام کا حق ہے اور پاکستانی عوام کے فائدے میں ہوگی اس تبدیلی کا آغاز جو ہے اگست دو ہزار بائیس سے ہو چکا ہے جیسے جیسے پاکستان اپنے سیونٹی سیونٹھ ہیئر کی طرف بڑھے گا ویسے ویسے پاکستان میں گریجولی امپروومنٹ ہوتی جائے گی اور تبدیلیاں آتی جائیں گی دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں یہاں پر جس تبدیلی کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ تبدیلی نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی دو ہزار تیس شروع ہوتے ہی یا اس میں ہو جائے گی یا گستک ہو جائے گی نہیں میں جس تبدیلی کی بات کر رہا ہوں وہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ پاکستانی عوام کے حقوق سے ریلیٹڈ ہیں وہ پاکستان میں لاؤ این آرڈر کی امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ پاکستان کی ترقی آفتہ موالک کی دوڑ میں شامل ہونے سے ریلیٹڈ ہیں ایک سال میں تو پاکستان ترقی آفتہ موالک کی دوڑ میں شامل نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ ٹریک پہ ضرور آ جائے گا تو میری پرڈکشن یہی ہے کہ پاکستان ناغ غزیر تبدیلی کی طرف بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ تبدیلی آ کے رہے گی عوام کا حق ان کو مل کے رہے گا اور ہمارا ملک ترقی کی رائے پہ ضرور چلنا شروع ہوگا اگست دو ہزار تیس کے بعد لیکن ابھی سے پاکستان اپنے لکی ٹائم کی طرف یعنی چینجز کے حوالے سے جو لکی ٹائم ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے میشید کے حوالے سے ان لکی ٹائم کی طرف بڑھ رہا ہے یہ جو سلاب کی تباہ کاریاں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس کے بارے میں بھی میں نے پیش گوئی کی تھی نمرالوجی سے کہ اللہ نہ کرے پاکستان میں جولائی دو ہزار بائیس میں پانی سے نقصان کا خدشہ ہے یا خطرہ ہے اور انفورچنیٹلی وہ پیش گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی لیکن اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں تو آج میں نے ساتھ کے لکی عدد کو لے کے آپ کو لوجیکل پریڈکشنز دی ایک بیک گراؤنڈ دیا اس کا اس کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کیسے پاکستان کے لیے ساتھ کا عدد لکی ہے ہوفیلی یہ تمام لوجکس آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اب اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے مجھے پتا ہے اب یہ ویڈیو بہت سارے لوگ اس کو کوپی کریں گے میرے دادوش مارک کی کیلکولیشن کو لیکن میرا فرض تھا آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو اور پریڈکشن شیئر کرنا اس ویڈیو کو بہت سارا پیار دیجئے گا ضرور شیئر کیجئے گا تھانکس فور وچیں